میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکشن فوری طور پر محصول ہو اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں آپ سب لوگوں کی دعاوں سے ہوں بلکل ٹھک ٹاک آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے سو آج کا ولوگ میں اپنا سٹارٹ کر رہی ہوں اتوار سے ابھی ٹائم ہو رہا ہے پانچ بجے کا سو آج کے دن انگلینڈ اور پاکستان کا فائنل بھی ہے لیکن یہ ولوگ شاید میں کل اپلوٹ کروں تو آپ سب لوگ بتائیے گا کہ آپ سب لوگوں نے کونسے ٹیم کو سپورٹ کیا آپ سب لوگوں کو لگتا کیا تھا کونسے ٹیم جو ہے وہ فائنل جیت رہی ہے تو اس طرح سے فل انرجیٹک ولوگ کا آغاز کرتے ہیں اور لائف میں جو کچھ بھی ہوگا مزے مزے کی چیزیں ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلے چلتے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا کل مورننگ میں انسٹرگرام پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا فالورز کم ہوتے جا رہے تھے دکریز ہوتے جا رہے تھے فالورز اور رات کے پھر فالورز جو ہے وہ تو ٹھیک ہوگے لیکن جو نیو فالونگ آ رہی ہے وہ ایڈن نہیں ہو رہی فالور لسٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ انسٹرگرام پر کوئی برگ آیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں سو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے انسٹر آکاؤنٹ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی مشکل کا کوئی سامنا کرنا پڑا رزوان ہائے ہیلو رزوان یار اتنی بستی تو نہ کرو ولوگ میں تھوڑی سے لفٹ کروا دا بھی تم اتنے بڑے آدمی نہیں بنے ابھی تو تم نے فیوچر میں جا کے کرکیٹر بننا ہے پھر تم بہن کو موں نہیں لگا ہوئے ہاں پھر کیا کرو گے میرا دل نہیں کر رہا کیوں آپ کا دل کیا اچھا رزوان جو تم لوگ دونوں رات کو جو کچھ بھی تم دونوں کر رہے تھے وہ میں نے ریکوج کر لیا اب میں وہ اس ولوگ میں اپلوڈ کروں گی اپنا بھی کرنا نا میں اس میں تھی نہیں میں نے اپنی طرف کیمرا کیا ہی نہیں جو نے کہا تھا وہ بھی کرنا نا میں کروں گی ہر ایک بات کروں گے زنگر کیا زنگر برگو مجھے بہت پسند ہے میں نے رات کو کھایا تھا اچھا مجھے بہت زیادہ دودھ پسند ہے دودھ سوڈا مجھے بہت زیادہ پسند ہے ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ بس گلے میں توڑی سے پرابلم ہے دراصلہ مجھے نہ ٹرانسس کا مسئلہ ہے تو ٹرانسس کا مسئلہ ہے اور وہ ہر دوسرے دن تیسرے دن مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی تنگ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بخار بھی ہے اور بخار جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ جاتا بہت مشکل سے ہے تو آپ سب لوگ پلیز میری لئے دعا کیجئے گا اور آپ سب لوگ بتائیں کیا حال جوال ہے آپ سب لوگوں کے خیریت سے ہیں ٹھیک ہے میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اور سب سے زیادہ بھر کر صحت مندی عطا فرمائیں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ صحت بہت بڑی نحمت ہے اگر ہم صحت مند رہیں گے تو ہم زندگی کے تمام میدانوں کو سر کر سکتے ہیں تو آپ یقین نہیں مان سکتے کہ صحت کتنی بڑی نحمت ہے یہ وہی لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں ہر ٹائم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کیونکہ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی ادا کرتا ہے میں ہر نماز میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا شکر گزار بندی بنا کیونکہ شکر گزاری سے بہتر کوئی چیز نہیں اگر ہم شکر گزار رہتے ہیں تو ہم سے حسد بھی دور رہتے ہیں اور ہم سے کینا بھی دور رہتے ہیں اور یہاں پر جی میں فائزہ کو تنگ کر رہی تھی فائزہ جو وہ کھا رہی تھی انار اور میں فائزہ کو تنگ کر رہی تھی فائزہ کو بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میری ویڈیو بنی ہے اسے اینٹ پر جا کر اندازہ ہوا کہ آپ ہی کچھ تو کر رہی ہیں میری ویڈیو بنا رہی ہیں کچھ ایسا کر رہی ہیں تو میں اس کے ساتھ ان کو تنگ کرتی رہتی ہوں اور الحمدللہ لائف اچھی گزر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ شکر ادا کیا کریں بہت ضروری ہے اس رب کائنات کا شکر ادا کرنا اور یہاں پر جی پاکستان اور انگلینڈ کا میچ میں دیکھ رہی تھی اور انگلینڈ اور پاکستان کی میچ کو دیکھ پرفارمنس کے تاثرات کچھ اسی طرح کے چہرے پر آ رہے تھے کبھی جو ہے پرفارمنس اچھی جا رہی تھی کبھی اچھی نہیں جا رہی تھی اور جی اتوار کو جو پھر میں نے لہور بروسٹ منگوایا تھا اپنے لئے اور وہ اس لئے منگوایا تھا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور گھر میں جو کھانا بنا ہوا تھا وہ مجھ سے کھایا نہیں جا رہا تھا گلے میں بہت زیادہ تکلیف تھی اور اب جب آپ سالن جو ہے اس میں ظاہری بات ہے مسالہ چاہت مرچ مسالہ تو ہوتا ہی ہے تو جب آپ وہ کھاتے ہو تو پھر وہ آپ کے گھلے کو لگتا ہے اور یہاں پر جی چائے بن رہی ہے چائے میرا موسٹ فیورٹ ہے لیکن چائے میں نے دیلی نہیں پیتی وہ پھر ایکنی کا ایشو ہو جاتا ہے لیکن میں پھر بھی نہ تھوڑا بہت چسکہ لگانے کے لئے چائے پی لہتی ہوں چائے مجھے بچپن میں بلکل ہی پسند تھی اب بہت پسند ہے اور اس وان صاحب تنگ کرنے میں مجھے مصروفی حمل ہے میں اور اس وان دونوں چشمش اور دونوں جو ہے وہ چشمے کے ساتھ مجھے یہ لگتا کہ ہم دونوں کے فیس پڑھنا اینا کافی زیادہ سوٹ کر گئی گیا اور یہاں پر جی میں کچھ دیر کے لئے بیٹھی تھی اور ریلیکس کر رہی تھی اور آگے آپ لوگ دیکھیں کیا ہونے والا ہے یہ دیکھیں جی بھوت آگیا ہمارے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں تھی رات کا وقت تھا اور رات کے تقریباً یہ ٹائم تھا دو ڈھائی بجے کا اور فائزہ ریزوان کی مستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ان دونوں کا بہت زیادہ آپس میں مل جول ہے مجھ سے زیادہ کیمسٹری وہ ریزوان کی فائزہ کے ساتھ ملتی ہے اور ان دونوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ایک طرح سے بانڈ بہت اچھا ہے ان دونوں کا تو یہ دونوں پاگل بن کا شکار بستر پر اور ان کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ دونوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں مجھے بہت فنی لگا اور ایک میمری کے طور پر بھی یوٹیوب چینل پر ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے رہے گا اور بچپنکی کے میمریز بہت زیادہ بہت زیادہ اچھی بہت زیادہ پریشیز ہوتی ہیں تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ان دونوں کو بلکل اندازہ نہیں تھا اور فائزہ اس کو بہت بن کر ڈرانے کی کوششیں کر رہی تھی اور وہ پاگلپن کا شکار تھے دونوں وہ ایک دوسرے کا اسی طرح کرتے ہیں حرکتیں دونوں کے ساتھ دونوں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چوہنا وہ لگی رہتے ہیں تو میں نے سوچا چلے یہ کلپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آئی ہوپ دوسرے کے ساتھ شیئر کریں